ویسے نمان جتنا یہ ڈراما سیریوس ہے نا اتنا ہی نا جاوے شیخ نے اس کو فنی بنا دیا کیوں کیا ہو منزہ کی موت کا نیٹرلی ان کے نا دماغ پر اثر ہو گیا اچھا بلکل بہت بہت پر ہر بندے کو روست کر رہے ہیں اے آپ تو ہمیشہ میرے لیے پھول لاتے تھے بقات ایک ہی دن میں بھول گئے مجھے پتہ ہے تمہیں پھول پسند ہے میں ابھی تمہاری کبر پھول چڑھا کر آیا میں دیکھ رہا ہوں آپ اتنا ریزے کیوں ہو گئے ہیں میں کیا ہوں فوٹبال خیلنا شروع کرتا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے شیخ بلکل بڑھا لی میں سوچا ہوں کہ مداری رکھ لیوں کہ اچھی لگ رہی ہے انیشہ نے اس درامے کے لیے اپنے ریال ہزبنڈ کے نام انڈی کٹوا دیا سر ہی اس کا ختم کروا کر اس نے مراد کے سر لگوا دیا آپ نے نہیں دیکھا اس کے روم میں جو اتنی بڑی پک لگی ہوئی ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ہے جو اس کا ایکچول میں ہزبنڈ ہے آپ دیکھیں یہ سین اے ٹھے رکھیں اے ٹھے رکھیں ہلو یٹھے رکھیں جس نے ایک نوماد اور یہاں پر ااریچ نوماد اور یہاں پر آج بڑی انٹرسٹنگ دی دی اپیسوڈ 8 ہوگی کیونکہ ہمارے پاس ایک نہیں دو نہیں بلکہ شاید تین نئے ڈرامے ہیں ایک ڈراما پرانا ہے لیکن ہم نے آپ ایڈ کر دی تو ٹوٹل تین نئے ڈرامے آپ کو اس ڈیڈی اپی سوڈ میں دیکھنے کو ملیں گے تو کون کون سے ڈراما سکے اوپر ڈسکشن کرنے والے آری جائے آج ہم لوگ ساڑ ڈراموں پر ڈسکشن کریں گے جن میں ہمارے پاس فرق ہے تیرے بین میں نہیں کو کمی ایک ریکی ہو رہے ہیں لیکن ہمارے پاس مجھے پیشت کریں گے فرق ہے ہمارے پاس تیرے بین میں نہیں سمجھوڑتا اور اس کے بعد گریفت مکردر کا ستارا اور پینجرا ہمارے پاس ٹوٹل سات درامیوں کو کچھ داگا بھی آہی آہا سوٹل سیوند رام هم سکشن کرنے والے ہم اس کے نیے ڈرامیے پاس رہے ہیں فرق دی ری ہے فرق عہی ریٹی درام بھی آہی ریٹی درامی تو فرک کے اندر کیا فرک ہے باقی دراموں سے باتیں فرک کے اندر یہ فرک ہے کہ ایک تو کافی مزی کے سٹوری ہے بہت مزی کے سٹوری ہے تقریبا انہوں نے جو سٹوری بنائی ہوئی وہ بلکل ویسی بنائی ہوئی ہے فیصل قریشی زیادہ تر درامیں اس طرح کی نہیں کرتا جہاں پر وہ بڑی چھوٹی سی بچی کے ساتھ شاہدی کرلے گا اس کی مجوریٹی درامز میں اس طرح کی دیکھیں اس کی اپنی وائف پیاری نہیں ہوں فیصل بھائی مائند نہ کرتا وہ اس طرح کی درامیں کرتا ہے یہ جنرل پرسپشن کریتا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے نہیں کہا یہ بھابی کہہ رہی ہے خیر تو اس طرح سے آپ کو اس درامے کے اندر ایسا کیا خاص نظر آرہا ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں ویسی دراما اس طرح فیمس لوگ اس کو کیوں لائک کر رہے ہیں اچھا دراما کی طریقوں سے فیمس ہے ایک تو ارسا بہت زیادہ سٹوپیڈیٹی کر رہی ہے بہت زیادہ جب اس کو ایک پرفیکٹ لائف سٹائل مل گئے کہ ایسا ازمان ٹھیک ہے ایج میں اس سے بڑا ہے لیکن اس سے پیار بھی تو اتنا ہی کرتا ہے اس پر دولت بھی نکھاور کر رہے ہیں اور اس کو پھر اپنی الگ پہچان بنانے کی اتنی کی ضرورت ہے الگ پہچان بنانے کی ضرورت ہے یہی تو سب سے بڑی مستیکس لڑکیاں کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان لوگوں نے یہ ٹوپک کیا ہے تو بہرحال uchen بہرحال جن منמן میں اپیسوڈcin ایرزا بہرحال اس سے پوچھوڈacı ہے اینرہ کیا یا چاہتا ہمارن شڑها minister اس جلجه روزن ٹھیکTqux سب سے اپلڑ بی کربی شر روزن دارہ stripped سب سے پہلے بہت عجیب سین ڈراموں میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر چار لوگ محلے میں کھڑے ہو کر کسی کے بارے میں بات کرنے لگ جاتا ہے جیسے آپ اس میں بھی دیکھیں کہ ارسا گزر رہی ہے گلی میں سے اور ہر جگہ چار پانچ عورتے گروپ بنا کر کھڑی ہے ریالیٹی میں واقعی ایسا نہیں ہوتا ہے ڈراموں میں چیزوں کو بڑا ایجاجوریٹ کرتے ہیں متراہ میں سے ایجاج رہا ہے کہ ارسا زیادہ میں سے ہوتے ہیں در ایسا اور من چسی کے لئے میں بھی ریالیٹی میں ہوتے چیزوں کو ان محلوں میں دیکھتا ہے اور وہ باتوں سے بہت کرنے لگتا ہے جب آپ کو ان اس بے آپ کو ایک اپنی اپیسوڈ میں نے ایک ایک اپنی اپنی بغیر ملک بڑا ہے اپنی 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 رلد ہیں جو اپنی 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 رلد ہیں وہ پیانے گھر زبادہ و کہا وہ محصول ہے اس پیانے، چاہتے ہیں وہ پینٹ و بڑے ہیں پیانے تمہارے جگہ سیٹ سے شروع اور کرتا ہے کپڑے چینجڈے ہیں بچین کپڑے نہ سکتے ہیں تو وہ اگر زبانے گاڑے کیا چینج کریں ہی کیا معلوم ہے کہ بچین میں ایک سیٹ میں گائیں نے کہا اس جیسے گھر زبانے والا ہوا ہے تو چینج کریں یہ سینئروں نے ایک اور درامے میں بھی دکھایا ہے لیکن ہم باہر میں بھی دسکرس کریں گے ہوتا پتا کیا ہے اصل میں یہ خاص طور پر کپڑے چینج کی جو مستیکس آتی ہیں یہ دریکشن کے بہت بڑی مستیک ہے جہاں پر آپ کا سین کنٹینی ہو وہاں پر شوٹن کو کبھی بھی اندر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دیفنیلی نیکس دے جب بھی کوئی ایکٹر یا اکٹر سائے گی وہ ایک ڈرس کے اندر آسکتی ہے اور آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ اس پوائنٹ پر کونسا درس پہنا ہوا تھا اکسر یہ مستیکس دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ایک پوائنٹ پر مطلب ہوگا کہ جیسے فیصل کورشی جب وہاں سے اس کو لے کر نکلا تو دریکٹر کو کہو گا کہ ہم بہت تھگ گے باقی شوٹنگ کل کریں گے وہیں سے سٹارٹ لیا لیکن کپڑے چینج تھی اور یہ اکسر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے یہ بہت بڑی دریکشن کی مستیک ہوتی ہے ایک رات کا ٹائم جب آج ہے TO پ управ کی دیکھنے میں نے اطریقا بڑی دیکھیں جب ا сопر کا ٹائم ہوگ ہے میں ا کہت Official coord پور پور کارwości اس سے سکتے ہیں کپ گر کو گئی ہم نے اگر میں بیچاری اور ملک کے لئے۔ وہ اس بے بچاریہ نے دیکھا ہے ہم نے اپنے اپنے پرہنے کے لئے کہ ایک بار جوارے میں گیا اور ہم نے اپنے نیل پینٹ کو شکتا ہے ہم نے اپنے پینٹ کو ہمتے ہیں ہم نے اپنے پیارے ہیں تمہیں کی تک کپڑ کے بیچاری ہے تو ہم نے اپنے پیارے ہیں آپ کی ملتی ہے کیونکہ یہ نیکی ہے کوئی شکریہ جیسی طرح کے لئے اینیش ایک پاس قرآن کیا ہے یہ ایک علاقہ میں ، ہمیں ایک سپری کبھن کو ملتا ہے اور اس کا تو اچھا خاصا بہترین کیبن تھا تو وہاں پر کیسے آپ ایک ایسے شخص کو اس لیول کی ڈیزیگنیشن پر رکھ سکتے ہو جہاں پر اس کے پاس ایکسپینیس نہیں ہے it's not about girl or boy کسی کو بھی نہیں ملتی ہے اسے جو آپ اور یہ ایک بہت ہی فیک سین تھا دراما اس کے اندر نا تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کیونکہ اس طرح کے سینز دیکھ کے لڑکی ہیں پھر اس حال سے کم تریکہ شکار ہوتی ہیں درامے میں تو ارسا کو جاپ مل گی تھی ہمیں کیوں نہیں مل رہی بھائی نہیں ملتی تو اس لیے آپ بھی کسی الگ پرادائز میں مات رہیے گا یہ بالکل فیک سین ہے تو نیکس ڈراما ہمارے پاس تیرے بین میں نہیں ہے تیرے بین میں نہیں ہے بڑا پیارا ویسی ہے ویسی مزید ہے لیکن اس ڈرامے میں نوان ایک اور پار مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ نور پار بار کہتی رہتی ہے مجھے تھوڑا اور سٹرونگ ہوتی ہے مطلب سٹرونگ ہونا ہے کس قسم کا سٹرونگ ہونا چاہتی ہے میڈم آپ آپ کے پاس گاڑی ہے اچھی جاپ ہے اچھی پرسنالٹی ہے آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں پر ایک سال بھی اگر آپ نے مزید اپنا ویسٹ کیا تو آپ بڑی ہونے کی طرف جائیں گی اچھا بہت ساری فیمیلز یہاں پر مجھے کہتے ہیں کہ نورما ایج کو ٹارگٹ نہ کیا کریں آپ میری بات کو کان کھول کر سنیں میں ایج کو ٹارگٹ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آج کے دور میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے لڑکیوں کو لگتا ہے کہ ہم صدا جمان رہیں گی اپنی عمر ضائع کر کے بعد میں پھر پشتاتی ہیں کہ ہمیں وہ رشتے کیوں نہیں مل رہے جو ہمیں ملنے چاہیے آپ مانو یا نہ مانو آپ کی اچھے رشتے کا directly connection سب سے پہلے آپ کی تعلیم سے بھی پہلے آپ کی ایج کے ساتھ ہے یہ ایک bitter truth ہے آپ چاہے اس کو مانو یا نہ مانو but that's how it is اس لیے میں بہت زیادہ emphasize کرتا ہوں کہ for god's sake اپنی ایج کو ضائع مت کریں career important ہے آپ کی education important ہے لیکن یار family تو سب سے زیادہ important ہے نا 22-23 سال کی عمر کے بعد normally masters ہو جاتا ہے اگر آپ نہیں کر پائے تو اس میں آپ کی negligency ہے اب آپ یہ کہو کہ نہیں جی میں نے تو specialization کرنی ہے میں نے تو director بننا ہے فلاں company کا میرے پاس تو اتنا بڑا بنگلہ ہو لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کے لیے ایک speed breaker ہے جہاں پر آپ کو شادی کرنی ہی کرنی ہے لڑکے کے لیے maximum 30 اور لڑکی کے لیے maximum 24-25 یہ بینچ مارک اگر آپ نہیں رکھو گے تو mark my words آپ لوگ ہمیشہ پشتاؤ گے جیسا پشتاتے ہوئے اب آپ نور کریکٹر کو اس ڈرامے میں دیکھو گے نمان اور اب مجھے اس کا بھی بتائیں کہ جو مرتزہ کی ماں ہے ہمیشہ مرتزہ کو کہتے ہیں مرد بنو مرد اور بچارہ کننا مرد بنے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اصل مرد وہی کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس تھرڈراما سمجھوتے ہیں جو اسی ویک میں ابھی شروع ہوئے ہیں نمان تو آپ کو کسی لگا ہے سمجھوڑا سمجھوڑا دراما یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ارسے کے بعد پاکستانی دراما انڈسٹری نے ایک ایسا دراما بنایا ہے جس کے اندر بہت بہت بڑا لیسن بھی ہے اور پرسنلی اس کی پہلی دو اپیسوڈ اور جو سیکنڈ اپیسوڈ تھی اس کو دیکھ کے لیٹرلی میری آنکھوں سے آنسو ہے تھے بہت ہی زیادہ ایموشنل ڈراما ہے بہت زیادہ ایموشنل ڈراما ہے بہت زیادہ ایموشنل ڈراما ہے آپ اس ڈرامی کی ڈیپتھ کو انڈرسٹینڈ کر پائے تو آپ کو سمجھے گی کہ فرم ویر ایس کمی بہت مزہ آرہا ہے یہ ڈراما دیکھنے کا آپ لوگ ضرور دیکھیں سبا فیصل ساتھ میں ہمارے پاس جو جو بہت کم اور کچھ چیزیں ہی ہیں جو آپ لوگوں کو زیادہ غم گئی نہ کریں اس کے لیے ہم نے نسکر لے کیا دیکھا ہے جو ہم لوگ بارے درام کی بات کر رہے تھے گاڑی میں کپڑے چینج پڑے جانہا کیا جانہا ہے اور ہمارے پاس کم ہر درامے میں محصے ہیں آنکھوں کے بات سوارے ہم اسے بہت کنگ درامے کیے جانہے ہیں اگر ہم ریلیسٹک سیزن بنانا چاہتے ہیں تو یہ کپڑوں کا ابرپٹلی چینج ہو جانا یہ ایک بہت بیاد امپریشن ڈالتا ہے جیسے ہماری یہاں پر جو ڈائریکشن ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں ہے یا ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہے بہت اموشنل سین چل رہا تھا کہ سبا فیصل جب ہوتے ہیں دوکٹر کے پاس تو انہوں نے کوئی اور کپڑے پہنے ہوتے ہیں اچھا نمان اس میں ایک اور چیز مجھے بہت زیادہ جیب لگ رہی تھی کہ ٹھیک ہے سبا فیصل کو اتنی بڑی بیماری ہے وہ لیور کینسر ہے اور دوکٹر ان کے سامنے ان کے ساری کنڈیشن بتا رہا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہوسرا ہائیٹ آف سٹوپیڈی ٹی فور دوکٹر یہاں پر اس اتنے سٹوپیڈ قسم کے کریکٹر کو دکھایا گیا ہے جس نے بھی یہ لائن لکھی ہے آپ کیسے ایک کینسر کے پیشنٹ کو جس کو لیور کینسر ہو اور وہ لاسٹ سٹیج پہ ہے وہ کیسے ابرپٹی پیشنٹ کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس طرح سے آپ کو تو کینسر ہو کے آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے فور گوڈ سیکھ یار تھوڑا سا تو لہاز کرو یہ بہت سٹوپیڈ سین تھا ایسا نہیں ہوتا آپ ایک پیشنٹ کے سامنے کبھی بھی اتنی بڑی بیماری چاہے اس کو ہو تو نہیں بتاتے کیوں اگر اس نے فور اگزامپل دو سال میں مرنا ہے نہ پھر وہ دو مہینے میں مرے گا کیونکہ جو آپ کا ڈپریشن ہوتا ہے آپ کی تینشن ہوتی ہے بیماری کی وہ آپ کی موت کو سپیڈ اپ کر دیتی ہے تو بہت فضول سین تھا یہ جیسے اس میں بھی ہمیں دکھایا کہ پہلے تو وہ اپنی اس کنڈیشن کو بہت زیادہ بیئر کر رہی ہوتی ہیں چل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے جیسے انہوں نے بتا ہوتا ہے وہ بلکل ہی ہمت چھوڑ کر بیٹھ جاتی ہے انہوں نے ایسی لگتے کہ آج میری آخری رات ہے مجھے لانگ ڈرائیو پہ لے جو میرا آخری ٹائم ہے اس دھر میں تو یہ واقعی اس طرح کا مصول ہے واقعی انہوں نے بہت گلتیا ہے ویسے نمان جتنا یہ ڈراما سیریوس ہے نا اتنا ہی نا جاوے شیخ نے اس کو فنی بنا دیا منزہ کی موت کرنا نیٹرلی ان کے نا دماگ پر اثر ہو گیا اچھا بلکل بہت 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 پہ ہر بندے کو روست کر رہے ہیں اے؟ آپ تو ہمیشہ میرے لیے پھول لاتے تھے بقات ایک ہی دن میں بھول گئے مجھے پتہ ہے تمہیں پھول پسند ہے میں ابھی تمہاری کبر پھول چڑھا کر آیا میں دیکھوں ابھی ترلے سے کیوں ہو گئے ہیں میں کیا پھول خیلنا شروع کر دی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے شیخ بلکل بڑھا لی میں سوچا ہوں کہ مجھا رکھ لیوں کہ اچھی لگ رہی ہے یہ کیا ہے بھائی تیری بی 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 بری ہے اپنے بچوں کو روست کر رہے ہیں اپنے آپ کو بڑا فنی سین لگا تھا ہمیں جب یہ سین میں دیکھا تو ہم دونوں کافی حس رہے تھے کہ کچھ تو ایسا پوائنٹ اس درام میں جو لافتر کا باعث بان رہے ہیں بلکل بیچاری سبا فیصل جیتنی اس درامے میں اچھی بنای ہنے اچھی بنای ہنے اچھی بنای ہنے اچھی بنای ہنے بہن ہی ملے ہنی بہن ہنے بہو ہے بہو ہنے بہوں ہے بہو ہے ہنے بہو ہے بہو ہے آپ نے مہرین کے بارے سونے تھے کہ ابھی تو وہ مری ہیں ابھی ابھی مرین ہے ابھی تو وہ مرین ہے اس طرح دنیا سے چلے گئے ہیں اس طرح کا word نہیں اس طرح کا مرین ہے آپ ایک تو پڑی لکھی فیملی دکھا رہے ہو بڑے اتھکس والے لوگ دکھا رہے ہو تو ایسے تو نہیں کوئی بولتا کہ ابھی تو وہ مرین ہے مرنا نہیں کہتے بھوٹ ہونا کہتے ہیں اس طرح دنیا سے چلے گئے ہیں بس روحی ہے وہ تو ہے ہی جاہل ان پر جہاں پر اب روحی کی بات ہے تو کیوں ہم روحی سے اسٹارٹ لیتے ہیں کیونکہ یہ سین بھی روحی کہہ رہی ہوتی ہے ابھی تو وہ مری ہیں اس درامے میں اس کا نام ہے؟ مہرین اس درامے مہرین ہے بلکل اس کے نام بھی وہی روحی والی ہی ہے یہ ساری باتیز کا لہجہ بلکل لہجہ روحی والی ہی لگتا ہے بلکل ایسے لگتا ہے بھی روحی ہی یہ بول رہی ہے روحی پہ ہم آتے ہیں روحی پر بلکہ ہم لوگ آگے ہیں لیکن بہت منحوس ہو رہتا ہی ہے بلکل بہت منحوس ہے ایدھر آئی سمجھوتا ڈراما میں ایدھر اپنی ساس کا سر لیں گی ساس کو مار دیا او در بیچارے ہزیفہ کو مار دیا بہت منحوس ہے یہ بہت منحوس ہے بہت منحوس ترین کریکٹر ہے اگلا دراما ہم لوگ روحی کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں ہم لوگ گریفت کی طرف آتے ہیں گریفت کو گریفت کریں گریفت کو گریفت کرتے ہیں اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی انیشہ ایک پڑی لکھی جاہل بلکل بے وکوف ہے میرے دل میں اس کے لئے اتنی بری بری بات ہے اتنا سب کچھ آتا ہے میں بتا نہیں سکتے لڑکی پر لڑکی نہیں سورت پر کتنا گصہ آتا ہے بلکل ٹھیک ہے بہت گصہ آتا ہے اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا اچھا ہونا ہی آپ کے لئے اور آپ کے سراؤنڈنگ میں لوگوں کے لئے سب سے برا ثابت ہو بلکل اچھا ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے سب سے سب سے بھی دیں اور یہ وہی کام کر رہی ہے آپ کیسے میڈ کو لاہو کر سکتے ہو کہ وہ آپ کے سراؤنڈ کے ساتھ بیٹھ کر کہیں جائے آپ کے سراؤنڈ کے سراؤنڈ میں آپ لوگوں کے پرائیویسی ہے آپ اس کو لاہو کر دو آپ ہمارے روم میں آجو بغیر نوک کیے اچھا آپ دکھاتے ہیں میرے سوال اسے جس طرح کا نیشہ کریکٹر دکھایا گیا کیا آپ میں سے ایسی عورت کارتی ہے جس کو لگتا ہوا کہ اگر اگر کوئی ہے تو اس کو یہ دراما لازمی دکھاؤ ایسی لڑکیوں کے ساتھ پر ایسا انجام ہوتا ہے کہ اس کا حضور دیکھو کتنا اچھا ہے مراد روحی کو کتنا اس سے دور ہے اسے جھڑکتا بھی ہے ڈانٹتا بھی ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن نہیں پھر بھی روحی اس کے پیچھے تو یہاں پر اکل کرنی چاہیے یہ بہتر ہے کہ روحی کو جیسے انہوں نے اس سین میں دکھایا کہ وہ اس کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھیا اور مران نے اسے ہٹایا بھی نہیں کتنا غلط دکھا رہے ہیں ایک میڈ ہے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی میڈ کو اور وہ بھی میڈ جو ینگ ہو خاص طور پر وہ کوئی بوڑی نہیں ہے جس کوئی مسئلہ ہے بوڑی بھی ہو تو پیچھے ہی بٹھایا جاتا ہے ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ آپ اپنی ینگ میڈ کو اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کے ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں جیسے وہ آپ کی میڈ نہیں آپ کی گل فرنڈ ہوگی تو یہ ایسا نہیں ہوتا بلکل ویسے یہ ڈراما گریفت نے ہی ٹومنٹ جیری کا شو ہو گیا جہاں پر تھوڑا سا پانی گیا اور وہ اتنی بورے طریقے سے سلپ ہو گئے کہ اس کی ایل بوئی اتنی شدید اس میں فریکچر آگیا اور اس نے وہ پٹی بان لے اچھا آپ خود دیکھیں یہ کتنا عجیب طریقے سے ہے کہ یہ فیک طریقے سے یہ گری ہے دیکھیں آپ ذرا خود یہ کیا ہے باب یہ یہ پانی گریا اور وہاں پر وہ پانی جیسے تیل رہا ہے تو بھی اتنے زیادہ چانسز نہیں آپ کی ہوتے کہ آپ اس طرح سے فسل کے گر جائیں تو انلیس کہ آپ بھاگ کے آرہے ہیں یا ایک دم سے آپ نے بریک لگائی ہے گاڑی کیا تو یہ کیسے صرف پانی گرانے سے فسل کے گر گئی ہے پانی گرنے سے فسلتا ہے انسان لیکن بہت ریئر کیسے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ پانی گرا ہوگا آپ فوراں سے فسل جاؤ گے اس پانی کے اندر صرف گھول کے ڈالنا تو پانی گرنے کے چانسز جائے اسے سین میں انہوں نے ایک اور عجیب چیز دکھائی ہے یہ کہ انیشا جا رہی ہوتا ہے مراد واشو میں ہوتا ہے اس کو ٹاول دینے پانی کے پاس سے گزر کر چلی جاتے اس کو ٹاول دیتی ہے مطبک کہ ٹاول دینے کا مطب یہ ہوا کہ وہ شاور لے رہے ہیں لیکن جیسے ہی اگلے سیکنڈ وہ انیشا کی آواز سنتا ہے چیخنے کی جب وہ گرتی ہے تو وہ ایسے باہر آتا ہے اور جب وہ باہر آتا ہے تو ایسے لگتا ہے وہ ریڈی ہو کر رہے ہیں اس نے ہیئرز اپنے پر بنائے ہیں اس کو ریڈی ہو کر رہا ہے ایسے یہ فضول سین نہیں دکھایا مجھے یہ سین یاد نہیں ہے لیکن واقعی آپ دیکھیں اس پین پر کہ ایک طرز سے اس کو ٹاول دے کر آئی ہے اور دوسری لمحے میں یہاں پر جیسے ہی وہ باہر آ رہا ہے مراد مراد کا ہیئر سٹائل چیک کریں اور اس کی باقی باڈی لینگویج چیک کریں باڈی لینگویج چیک کر رہا ہے آپ اس کو ہلکے سے باڈی لگتے ہیں توول اس نے اپنی نیٹ پر ڈالا ہوتا ہے اچھے سے ڈال کر وہ نکل رہا ہوتا ہے تو کچھ فیل بھی ہوتا ہے بہت عجیب یہ سین لگ رہا تھا اچھا نمان انیشا کی آنکھوں پر آپ کے کیا بات ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ انیشا کی نشیل آنکھوں کے بارے میں انیشا کی آنکھیں اچھے سے یاد ہے میں آج سے کچھ عرصہ پہلے زومبیز کی کافی موویز دیکھا کرتے ہیں اس میں بلکل ایسی آنکھیں ہو جاتی ہیں خدا دا نہ لو سنو ڈراؤتے ہیں ای کتنے خوفناک لینز اوپر سے ریڈ کر دیں اتنا ریڈش کر دیتے ہیں اس کی آئیز کو اتنا ویٹ پتہ نہیں کیا دیکھا نہیں جاتا ہے خدا کا نام لو تھوڑا سین کو بہتر کرو یہ بہت ایریٹیٹ کرتی ہے آپ میں سے کتنے لوگوں کو کرتے ہیں اچھا نمان ایک اور چیز بس یہ لاسٹ ہے انیشا نے اس ڈرامے کے لئے اپنے ریال ہزمن کے نام انڈی کٹوا دیا بلکل سر ہی اس کا ختم کروا کر اس نے مراد کے سر لگوا دیا آپ نے نہیں دیکھا اس کے روم میں جو اتنی بڑی پک لگی ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ ہے جو اس کا ایکچول میں ہزمن ہے آپ خود دیکھیں یہ سین ہاں 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 یہ تو نے کہا سے پکڑا ہے بیس میں نے دیکھیں آپ دیکھیں نا خود بڑی کمال کی نیستیک ہے ہاں ہاں کیا ٹائم لگتا ہے ویسے آپ نے اپنے پھوٹو کو منپلیٹ کیا اوپر کو پھوٹا چپکا کے یا پھر آپ نے پھوٹو شاپ میں اس کا مونڈ لگا کے آپ نے دوبارہ سے پرنٹ کیا تو کتنا ٹائم لگتا تھا دوبارہ سے ایک نئی پکچر بنا کے اس سے کم ٹائم لگنا تھا بڑا سٹوپڈ سین تھا ایڈونت نو بڑا سٹوپڈ فورڈراما ہمارے پاس مکدر کا ستار ہے سکندری مکدر کا ستارا سکندری اب آپ نے نظرت کروا جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہہ دیا تکدیر کا ستارا مکدر کا ستارا اس میں بھی نوان ڈیریکشن کی بہت مسٹیکس دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں آپ خود دیکھیں فیزان اور ہاڈیا شاپنگ کے لئے جا رہتے ہیں فیزان کا ایک دریس اور اس کے دریس میں ایک دریس میں اور مال پہنچتے ہیں اس کا چینج دریس جادوگر ہوگا جادوگر یہ بہت ہی خوفناک قسم جادوگر ایک منٹ میں چار شٹس چینج کریں یہ آپ نے صحیح بنایا فیزان پر بیسٹ بیٹھتا ہے اور جادوگر اس نے چھٹکی بجا اور اس کے گھر میں سمان پہنچ گیا وہ شاپنگ بیگیں کیونکہ یہ مال میں دیکھتے ہیں یہ لوگ کپڑے خریر رہے ہیں سب کچھ پرچیز کر رہے ہیں لیکن جیسے گھر پہنچتے ہیں گھر کے اندر جا رہے ہیں گھر کے اندر ہوتے ہیں کوئی شاپنگ بیگیں ہمیں ہاتھ میں نہیں بلکل خالی ہاتھ ہمیں شاپنگ کر رہے ہیں سارا سمان ہمارے گھر کیوں کہ ہمیں ہاتھ نہیں ہم نواب ہیں ہم سمان پکڑ کر گھر نہیں آسکتے ہیں آپ ہمیں گھر میں دلیور کریں اس میں ایک اور سین بڑے مزے کا انہوں نے دکھائے کہ جہاں پر فیزان اور حادی اسلام آباد جا رہے ہیں وہ لوگ وائٹ کار میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ لوگ بیٹھتے ہیں اور اسلام آباد کے لئے جاتے ہیں جیسے اسلام آباد پہنچتے ہیں اپنے فارما اس کے پاس پہنچتے ہیں گاڑی کا کلر بلیک ہو جاتا ہے جادو سے منٹ میں گاڑی لے کر نکلے تھے ڈریکٹر کی آگے سے ڈریکٹر نے کہا کہ مجھے گاڑی دے تو میری واپس producer کی گاڑی پہنچتے ہیں گاڑیوں کے کلر چینج ہو رہے ہیں کپڑوں کے کلر چینج ہو رہے ہیں اور تو پتی سیل کو بلکل گھر کے درمیان میں جہاں پر کوئی وائری نہ پہنچ سکے دیکھیں پتی سیل کے پتی سیل کے جب ہوتے تھے وہ بلکل گھر کے بلکل کونے بھی ہوتے تھے کیونکہ اس کا وال کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے اس کی وائر پرامینٹ ہو رہی ہوتی ہے تو بلکل سینٹر میں آپ نے جو ایک جگہ دکھائی ہے جہاں پر پی ٹی سیل کا فون رکھا ہے تو اس کی تار کہاں سے آرہی ہوگی کیا وہ انڈرگراؤڈ زمین سے تار رکھا رہی تھی تو یہ بھی ایک بڑا جیپ سین ہے ویسے فیزان جتنا بھی اکل ماند ہے وہ صرف حادیہ کے لئے وہ بلکل بے وقوف بہر رہے ہیں رمشا تین لوگوں کو بلکل کرائی پرے گئے اور ان کو دیکھ کر دیا فیزان در گیا اس کی بھات کو بہت 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 بے اورministری طرح فیزان غذر بہت 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 بہوت بلکلت جاتا ہے جو اس لیول کے شاتر ہو جنہوں نے گل فرنڈز رکھید ہیں وہ جو بھائین ماملات ہیں میں بلکلہ چلاک مین رکھتے ہیں اور پانچ کروڑی اس کو حق محل کر دے اس سے درتا ہے بلکہ رمشاہ سے اس کی قول آجے تو درتا ہے اتنا زیادہ جیسے پتہ نہیں رمشاہ نہ ہوگی کون ہے نہیں یہ واقعی بڑا فضول ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اچھا اس کی دھمکی کا اثر تاب لینا جب وہ بہت بڑی بلا ہو اور یہ بہت غریب سا بچہ ہوتا ہے غریب سا بلکہ اس کا حل expertise ب cuerpo بھڑی بہت مزیک کہ اس کی طریب ہے و ایسا ہمارا مزیران کیا معاملہ یہ ہے اور ہمارا ہے چیززززززززززززززززززززززز ریز وراز والس counseling کیا معاملہ بھی اور دردی ب یادی تabolف ہے سکتے ہیں کہ اپنی یا مو ستح اینجا سے یہ ہے اب اس نے بہت زیادہ سمجھایا اس کے بھائی کو کہ بھائی یہ تو حرکت نہ کر اب چونکہ اس نے شادی کر لی ہے تو پہلے تو شاید یہ عرشمہ سے شادی کر کے واپس چینج ہو جاتا کیونکہ اس کا غصہ نکل گیا تھا اب چونکہ اس کی آگ کو مزید بھڑکایا گیا ہے تیل ڈال کے تو یہ اب مجھے لگتا ہے مایا سے کرے گا شادی اچھا مایا کا چونکہ بھائی ہے وہ اور وہ اس کے ہاتھوں ٹرول ہوگا بہت آرام سے تو وہ اس کی بہن سے شادی کر کے اس کے اوپر ظلم کرے گا یا اس کے ساتھ برا سلوک اپنائے گا مایا کو یہ کہے گا کہ تم اپنے بھائی کو کہ وہ عرشمہ کو ڈیورس دے یعنی کہ یہ اس کا مینلی ٹارگٹ ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی بہن کو یوز کرے گا تو یہ ایک مین سین ہو سکتا ہے اور چونکہ اب آگے جا کے وہ حمدان پرپوز کرے گا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں مایا کہے گی ہاں ٹھیک ہے میں بھی شادی کرنا چاہتی ہوں وہ تو پہلی بھائی انٹرسٹڈ ہے لیکن اس کا بھائی کہے گا نہیں تم اس سے شادی مت کرنا تو مگر اس سے شادی کرو گی تو یہ بدلے اتارے گا بلکل ایسا ہی ہے کیونکہ ان سب لوگوں نے تو فیس دیکھا ہے نا آرڈی تو مایا اس اپرچونٹی کو کیسے کھوئے گی نہیں کھوئے گی شادی بھی ہوگی اور یہ لچہ لازمی تلا جائے گا آپ دیکھ لینا تو اس طرح سے ڈرامی کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور آورال ڈراما بڑا مزایا لیٹر سین کے خاص طور پر مطلب مجھے نہیں لگتا تھا اتنی جلدی یہاں پر گھٹنے ٹیک دے گا مجھے لگ رہا تھا شاہد ایک دو اپیسوڈ نکلیں گی اس کے بعد جا کے اس کو احساس ہوگا لیکن بہت جلدی احساس ہو گیا تو اس کے پینٹ کا کلر اور ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ آریشما سے معافی مانگنے جاتے تو اس کے پینٹ کا کلر چینج ہو جاتے ہیں پینٹ ہی چینج ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس پوائنٹ پر جانے سے پہلے اس نے کہا گا اچھا ڈریکٹر صاحب آج میں بہت تھاگیا ہوں کال لاؤں گا پہلے دن پینٹ ہی چینج ہو جائیں گے تو لاسٹ ڈراما ہمارے پاس پینجرہ پینجرہ پہلے مجھے ایسے لگ رہا تھے یہ لوگ کافی زیادہ گھسیٹ رہے ہیں لیکن اب کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ نئی واقعی دراما کچھ سیٹ ہونے کی طرف آ رہا ہے ہوتا جائے گا یہ ٹھیک سے ٹھیک اور اس میں جہاں تک مسٹیک کا تعلق ہے وہاں پر وجیہ ارسلان کے گھر جاتی ہے تو ارسلان کی مطلب اسے کہتے ہیں کہ ٹرولی لے کر آؤ ٹرولی کے مطلب تو یہ ہوتا ہے اپنے ٹرولی لانی ہے وہ سرونگ ٹرولی ہوتا ہے اس میں چیزیں ہیں وجیہ اندر سے دو کپ اٹھا کر لے آتی ہے ایک تو یہ اور دوسری بات یہ کہ وجیہ جب ارسلان کے گھر جاتے اس کے شولڈر پر کوئی بیک نہیں ہوتا اس کے ہاتھ میں کوئی بیک نہیں ہوتا لیکن واپسے پہ وجیہ کے شولڈر پر اس نے ہند بیک ڈالا ہوتا ہے عجیب سے عجیب یہ لوگ سین دکھا رہے ہیں لیکن پینجرہ دراما پہلے سے نہیں جو ہوتا ہے جو ہمارا پرنسپل کو نکال دیا بلکل آپ کوئی بات کریں اور وہ صحیح ثابت نہیں کیسے ہو سکتا تو آپ دیکھ لیں کہ جو ہوتا ہے اس نے پرنسپل کو نکال دیا اور اس کو کہا ہے کہ تم یہ ریزگنیشن پر سائن کریں یا پتہ نہیں مجھے ایمیل کریں اب یہاں سے دراما زیادہ پکڑے گا کیونکہ وہ جب تو کھو بیٹھی ہے لیکن وہ فل سپورٹ ضرور دے گی ایسا ہی ہے اور وہ ارسلان بھی بہت زیادہ محنت کر رہا ہے ابان کو باہر لانے کے لئے کچھ سچائیں ہیں ابھی تک نہیں پتا تھا وہ کیا پکڑا گیا ابھی تک نہیں لیکن ارسلان پکڑوائے گا اب ارسلان پکڑوائے گا ارسلان نے یہ بھی بات بتا دیا ابان کسی سے فائٹ نہیں ہوئی کچھ لڑکوں نے اسے زبردستی مار رہا ہے ایک چیز میں فیل کر رہا تھا کہ اینس کندر جو جج کا کریکٹر ہے کافی فیک ہے وہ فیک بھی تھوڑا رود بھی ہے جج کو تھوڑا سا پولائٹ ہونا چاہیے آپ کے فیصلے سے کسی کی زندگی چینج ہو نہیں ہے آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں جتنی بھی دالتے ہیں انکہ اکسر آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی آپ کے فیصلے سے کسی کی زندگی چینج ہو نہیں ہے یہاں پر پاکیسانی دراما فلس کے اندر جتن بھی جج دکھا جاتے ہیں وہ ایکسٹرونری جو ہے موڈی اور خدا بن کے باتنے کارے ہیں تو یہ چیز نہیں چاہیے اس درامے کے اندر بھی جج کا کریکٹر بہت سٹوپڈ دکھایا گیا تو تھوڑا سا جج کو پولائٹ ہونا چاہیے سکون سے بات سنیں اس کا بہیویر اچھا ہو کیونکہ اس کی بات سے کسی کی لائف چینج ہو نہیں ہے تو I think that should be change اور یہاں پر آپ شکر ہے کہ اس نے یہ دیکھ لیا کہ ہاں بھی دونوں رپورٹس ڈیفرین اور وہ دوبارہ سے تیسٹ کروائیں So guys that's everything about DD episode 8 I hope کہ آپ نے enjoy کیا ہوگا کونسی mistake آپ کو سب سے زیادہ لگی اور کونسا drama آپ چاہتے ہو کہ ہم اس کو ڈیڈی اپیسوڈ میں انکلوڈ کریں ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں بابای موسیقی موسیقی